اللہ کریم نے اپنے کرم اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کو بے شمار لا تعداد انگن نعمتوں سے نوازا اور نوازنے کا سلسلہ روکا نہیں بلکہ آج تک جاری ہے اور ہر دن میں نئی شان نئی آن کے ساتھ چل رہا ہے بہت بڑے انعامات الہیہ میں سر فہرست تو اسلام ہے پھر ہدایت ہے اس کے بعد عقل سلیم ہے یہ عقل ہی ہے جس کی بدولت انسان حیران کن اجادات کرتا ہے اس کے پیچھے اصل احسان کس کا ہے جس نے ہمیں علم اتا کیا اور خود اس نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ وہ رب ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا نعمت کوئی بھی ہو اس کی قدر اور زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ قرآن عظیم نے ہمیں سکھایا ہے وہ کسی زمانے کی نعمت ہو کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو کوئی بھی فائدہ ہمیں دے سکتی ہو طریقہ ایک ہی ہے اگر آپ نعمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اس کی زیادتی کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضابطہ وہی پکڑیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر وہ تمہیں کچھ عطا کرے تو پھر اس پہ شکر ادا کرتے رہو تو وہ اپنے قانون کے مطابق تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو اس کا کیا جائے گا جس طرح اس نے یہ بتا دیا کہ شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اضافہ بھی ایسے نہیں کہ کبھی ہوا کبھی نہیں ضرور 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 فرما کے اعلان کیا کہ تمہیں دوں گا اور دیتا رہوں گا تو اگر تم اس سے متفق نہیں ہوگے اور ناشکری کر کے ان نعمتوں کو ضائع کرو گے تو انہ عذابی لا شدید پھر یقینا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور وہ عذاب کتنی صورتوں میں لاہق ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اس کی صورتیں کتنے ہوتی ہیں وبال کتنے ہوتی ہیں کس کس انداز میں وہ اللہ کا عذاب بن کے چیزیں آتی ہیں ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے ملنے کے راستے کو پہچانیں گے تو پھر تو ہم اس کی نرازگی غضب اور وبال کو بھی سمجھ سکیں گے جب اس کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے قدر سے استعمال کریں تو یقینا یہ ہمارے لئے نعمت ہی رہیں گی رحمت ہی رہیں گی شدت کی گرمی میں جب آپ سے کوئی کام کرنا باہر نکلنا خاص طور پر بیماری اور کمزوری نقاحت اور بڑھاپے کی حالت میں کچھ نہیں ہو پاتا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ کے کملے میں ایسی لگا ہوتا ہے تو کتنی بڑی نعمت آپ کو محسوس ہوتی ہے جب لوگ تھنڈا پانی پینے کے لئے ترسرے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں فریج رکھی ہوتی ہے وارٹر کولر رکھا ہوتا ہے الیکٹر تو آپ کے لئے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے لوگ شدت سردی سے کام پرہ ہوتے ہیں جہاں بستر بھی اس سردی کو دور کرنے کے لئے ناکافی ہو جاتے ہیں آپ کا اپنا بڑھاپا آپ کی کمزوری وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ایسے میں کمرے میں لگا ہیٹر آپ کے لئے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے پھر ہر چیز میں ہمیں اللہ کی کتنی وافر نعمتیں نظر آ رہی ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یا نہیں ہے شکر کیا ہے شکر یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو بتائیں کہ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے پاس ٹچ موبائلز ہیں ہمارے ہار ہار بندے کے پاس اپنا اپنا لیپ ٹاپ ہے اور اس پہ ہم شیخیاں بگھارتے رہیں اور تکبر کرتے رہیں شکر اس کو تو نہیں کہا جاتا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں تو آپ ان کو مزید اس احسن طریقے سے استعمال کریں کہ وہ آسانیاں پھیلا دیں ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیں فوائد کو بڑھا دیں اپنی ذات تک نہ رکھیں یہ اللہ کے شکر کی ایک بہت اچھی صورت ہے ورنہ آپ اگر شکر نہیں کریں گے مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اگر اچھے کومنٹ آتے ہیں اور کوئی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہمارا نیٹورک پھیلتا ہے یا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کو ایسی تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے میں نہیں کہتا کہ مجھے کومنٹس کرتے رو اور اپریشیٹ کرتے رو رسپونس کرتے رو تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے اور میں مزید آگے اپنا کام جاری رکھ سرکوں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے وہ پھر ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں ہی مزید فیور دینے کے لیے دنیا اور آخرت کا وہ یہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ شکر کا تعالق جوڑے رکھو ورنہ اگر نہیں کرو گے تو وہاں فرمایا کہ انہا عذابی لا شدید اور پھر وہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے رب کی پکڑ اتنی سختہ ہے اتنی سختہ ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں چھڑا نہیں سکے گی